السلام علیکم ویرز آج ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں کچھ ایسے پاکستانی ڈراماز جو آپ کو 30 پلس ایج میں ضرور دیکھنے چاہیے یا تو ان میں ہیں 30 پلس لوگوں کی سٹوریز یا پھر یہ ڈراماز آپ کو زندگی کے ایسے راز سمجھاتے ہیں جہ 30 پلس لوگوں خصوصاً لڑکیوں کے لیے بہت ضروری ہیں تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے پاک ڈراما ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کا بٹن دبا دیجئے اور ہماری تمام ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ڈراما سیریل تیرا یہاں کوئی نہیں نسرت چبین نے لکھا ہے اور محسن مرزا نے ڈائریکٹ کیا ہے ڈرامے کی 28 اپیسوڈ ہیں اس ڈراما سیریل کی سٹارکاسٹ میں شامل ہیں اس ڈرامے کی کہانی میں باپ اور بیٹی کے تعلق کو انتہائی خوبصورتی سے دکھایا گیا ہے جبکہ دیگر رشتوں کی خوبصورتی کو بھی اجا کر کیا گیا ڈراما سیریل منت ڈراما سیریل منت ایک مسٹری ڈراما تھا اسے کشور اشمال نے لکھا ہے جبکہ ڈراما سیریل ایمن اکبال نے ڈائریکٹ کیا تھا اس کی کل 28 اپیسوڈز تھی اور یہ جیو ٹی وی سے سال 2017 میں آن ائر ہوا اس ڈراما سیریل کی کہانی دو مختلف لڑکیوں کی ہے ان کی سوچ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے اس لئے ان کے لئے زندگی کے رنگ بھی الگ ہیں ڈرامی کی سٹار کاسٹ میں رباب حاشم، زیب رحمان، سمی خان، افت رہیم، کاشف محمود اور جانا ملک شامل ہیں ڈراما سیریل دیدن، فیرس ڈراما سیریل دیدن کی کل 29 اپیسوڈز ہیں بعض خواتین یہ سوچتی ہیں کہ اگر وہ شادی نہ کر پائیں تو شاید ان کی زندگی وہیں برختم ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے لڑکیاں شادی کے علاوہ بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لئے بہت کچھ کر سکتی ہیں اپنی زندگی مرزی سے جینے کے لئے کون کون سے اقتامات اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے ڈراما سیریل دیدن کی کہانی اسی کے بارے میں ہے اس ڈراما سیریل کو سال 2018 سے لے کر سال 2019 تک آن ائر کیا گیا اس ڈرامے میں آپ سنم سعید موہب مرزا منسا ملک ہما نواب لیلا زبیری عجب گل راشد ناز ٹیپو شریف اور سرفراز اشرف کو مرکزی کرداروں میں دیکھیں گے ڈراما سیریل ہینا کی خوشبو ویورس ڈراما سیریل ہینا کی خوشبو شب نم سانی نے لکھا تھا اور اس ڈرامے کو ڈائریکٹ بھی سمی سانی نے کیا تھا ڈراما سیریل کل 52 اپیسوڈ پر مشتمل ہے اور اس کی پہلی اپیسوڈ 29 نویمبر 2017 آخری اپیسوڈ 14 اپریل 2018 کو آن ائر ہوئی اس ڈراما سیریل کی کہانی ایک خوبصورت اور معصوم لڑکی ہینا کے گرد گھومتی ہے جس کی شادی تو ہو جاتی ہے لیکن شادی کے بعد کی زندگی آسان نہیں ہوتی اسے ایسی ایسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ شادی کے نام سے ہی نفرت ہو جائے گی لیکن تب تک وہ خاصی بیبس ہو چکی ہے اس ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں شامین خان، بابر خان، فرا علی، سید عریز، فرا ناطر، انور اقبال اور دیگر اداکار شامل ہیں ڈراما سیریل آسمانو پہ لکھا اکثر خواتین کو لگتا ہے کہ اگر انہیں کسی سے محبت نہ ہوئی تو شاید زندگی ادھوری اور پھیکی رہ جائے گی نہ ان کی شادی ہوگی اور نہ ہی ان کی زندگی میں کوئی رومانس ہوگا لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے جو آسمانو پہ لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا ڈراما سیریل آسمانو پہ لکھا کی کہانی بھی ایسی ہی ہے اس کی کل چوبیس اپیسوڈز ہیں اور یہ کہانی ایک ایسی معصوم لڑکی کی ہے جو پساہر کسی سے باتشیت نہیں کرتی یعنی اس کا کوئی افیر نہیں ہے لیکن وہ اپنی خاموشی اور معصومیت کی وجہ سے کسی کی نظروں میں سما جاتی ہے یہ ڈراما سیریل 18 ستمبر 2013 سے لے کر 5 مارش 2014 تک آنئر ہوا اس ڈراما سیریل میں سجل علی شہریار منور سنم چہدری سبا حمید عماد عرفانی سبا فیصل محمود اختر تارک جمیل اور پری حاشمی شامل ہیں ڈراما سیریل اقرار ویرز ڈراما سیریل اقرار ایک سوشل فیملی ڈراما ہے اسے سروت نزیر نے لکھا اور بابر جاوید نے ڈاریکٹ ہیا تھا اس ڈراما سیریل کی کل 22 اپیسوڈز تھی اور یہ جیو ٹی وی سے 21 اکتبر 2014 سے لے کر 14 مارش 2015 تک آنئر کیا گیا اس ڈراما سیریل کی کہانی ایک میریٹ کپل شہباز اور شزا کے گرد گھوم دی ہے جن کی زندگی بہت ہنسی خوشی گزر رہی ہے لیکن پھر شہباز ایک امیر عورت سے شادی کر لیتا ہے جس کا پہلا شوہر مر چکا ہے اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ صرف حسن ہی نہیں آج کا لوگ پیسے کو بھی خاصی اہمیت دیتے ہیں اور جہاں پیسہ نظر آئے وہاں عمر کے فرق کو بھی بھول جاتے ہیں اس ڈراما سیریل کی سٹارکاسٹ میں شامل ہیں ریشم فیصل قریشی ماہین رزوی شمون عباسی کیسر نکوی امیر لگاری سیمی پاشا اور اجاز اسلم ڈراما سیریل ملال ویرز ڈراما سیریل ملال ایک فیملی ڈراما ہے اسے لکھا ہے امیرہ احمد نے اور مہرین جپار نے ڈاریکٹ کیا ہے ڈرامے کی پندرہ ایپیسوڈز تھی اور یہ ڈراما خاصا پرانا ہے یہ سال دو ہزار دس میں آن ائر کیا گیا اور اس کی کہانی دو دوستوں کے گرد گھومتی ہے جو پندرہ سالوں سے ایک دوسرے کے ساتھ خاموشی سے رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن جب لڑکا دانش لڑکی کو پاکستان لے کر جاتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے لڑکی کی عمر کافی زیادہ ہو گئی ہے میں تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں کر سکتی بلاخر دانش کی ماں اسے ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے بہا دیتی ہے اور یوں اس کی زندگی میں ایک نیا باپ کھل جاتا ہے ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں شامل ہیں عمران عباس فیصل رحمان سروت کی لانی ڈپتی گپتا تانیا قاضی عدیل احمد شمیم ہلالے شہریار زیدی بدر خلیل اور اسمت زیدی ڈراما سیریل میرا خدا جانے ویورز ڈراما سیریل میرا خدا جانے ایک رومانٹک فاملی ڈراما تھا اس ڈراما سیریل کو سمینہ اجاز نے لکھا ہے اور زیشان احمد نے ڈاریکٹ ہیا ہے ڈرامے کی تیس اپیسوڈ سے اور یہ سال دوہزار اٹھارہ میں آنئر ہوا اس ڈرامی کی کہانی گھومتی ہے روحی کے گرد کی شادی ولید سے ہوئی ہے جن کا گردار علی عباس نے کیا ہے لیکن روحی کو شادی کے چھ سال تک اولاد نہیں ہوتی اور اس کے ساس اس کے شہر کی شادی ایک اور لڑکی اکرا سے کروا دیتی ہے اس ڈراما سیریل کی سٹارکاسٹ میں علی عباس، ہرامانی، انم فیاس علی خان، نیتہ ممتاز رابعہ نورین اور دیکھر اداکار شامل ہیں ویورز اس ڈراما سیریل کی کل تیس اپیسوڈز تھی ڈراما سیریل میری دلاری ویورز ڈراما سیریل میری دلاری نبیلہ اببار راجہ نے لکھی تھی اور اسے ایمن اکبال نے ڈائریکٹ کیا تھا اس ڈراما سیریل کی کل چھپیس اپیسوڈز تھی یہ ڈراما اگرچہ سال دو ہزار تیرہ میں آن ایر ہوا تھا لیکن اس کی کہانے آج بھی نئی لگتی ہے ڈرامے میں آبدار کا کردار انتہائی دلچسپ ہے جو کافی زدی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی طبیعت میں بچپنا بھی رکھتی ہے اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ایک زدی لڑکی کو ہمارے معاشرے میں لوگ کس طرح سے جھکانے کی کوشش کرتے ہیں اس ڈرامے میں بھی یمنہ سیدی یعنی آبدار کی منگنی اسے بدنام کر کے توڑوا دی جائے گی ڈرامے کی ساری کہانی میں لوگوں کو اسی بات کا انتظار رہا کہ کیا آبدار کو انصاف ملے گا اور اس کی سچائی اس کے گھر والوں کو پتا چلے گی یا پھر وہ ہمیشہ دوسروں کی نظروں میں بے وفا ہی رہے گی اس ڈرامے کی سٹارکاسٹ میں یمنہ زیدی، سمی خان، سبا حمید سنا اسکری، منظور قریشی، نازل نصر اور دیگر اداکار شامل ہیں ڈراما سیریل محبت تم سے نفرت ہے ویرز ڈراما سیریل محبت تم سے نفرت ہے خلیل الرحمن کمن نے لکھا ہے اور اس کی کل انتیس اپیسوڈز ہیں خلیل الرحمن کمر کے ڈراماز خواتین کے لیے ایک سبق سے کم نہیں ہوتے ان سے لڑکیوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے یہ ڈراما سیریل آج اپریل دوہزار سترہ کو آنئر کیا گیا تھا جبکہ ڈرامے کی کہانی میں آپ ایک ایسی لڑکی سے ملیں گے جو انتہائی موپھٹ اور بولڈ ہے لیکن ساتھ میں ڈرامے میں ایک ایسا ہیرو بھی موجود ہے جو معصومیت اور شرافت کا پتلا ہے وہ محبت تو کرتا ہے لیکن اس کا اظہار نہیں کرتا غلط فہمیوں اور مشکلات سے گزرتے اس رشتے میں جہاں نفرت محبت کی جگہ لینے لگی تھی ڈرامے کے آخر میں ایک ایسا موڑ لیا کہ سبھی کو اتمنان ہو گیا اس ڈراما سیریل کی سٹار کاسٹ میں آئیزہ خان، عمران عباس شہزاد شیخ، سوا فیصل کنزا ہاشمی، حارون قادوانی، سمن انساری، فرحان علی آغا اور دیگر اداکار شامل تھے تو ویورز آپ کو ان ڈراماس کی کلیکشن کیسی لگی؟ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا موسیقی